سکوٹلینڈ کی حکومت کی جانب سے کوویڈ نائنٹین کی وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی برطانیہ کے باقی حصوں سے مختلف رہی ہے اور اس سے بظاہر یہ سوالات دوبارہ جنم لے رہے ہیں کہ کیا سکوٹلینڈ کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے چھے سال پہلے سکوٹلینڈ کی آزادی کے بارے میں ریفرینڈم میں ملک کی عوام نے اس خیال کو مسترد کر دیا تھا لیکن اب حالیہ سروے مسلسل یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہاں زیادہ تر لوگوں کی رائے بدل چکی ہے بی بی سی سکوٹلینڈ کی ایڈیٹر سارا سمیت نے جائزہ لیا ہے کہ وہاں آزادی کی حمایت کیوں بڑھ رہی ہے سارا سمیت کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی وبا کی زمانے میں پریکٹس کرنے کا مطلب ہے کھلی وضا میں نئی جگہیں تلاش کرنا جان ایک فریلانس میوزیشن ہے وہ سترہ برس کی عمر سے سیاست کے بارے میں بہت برجوش ہیں انہوں نے اپنا پہلا ووٹ دو ہزار چودہ کے ریفرینڈم میں ڈالا تھا اس وقت وہ برطانیہ میں شامل رہنے کے حق میں تھے لیکن آج ان کی سوچ مختلف ہے آپ نے کچھ سال قبل نہیں کے حق میں ووٹ ڈالا تھا اب آپ نے اپنا ذہن کیوں بدلا کئی وجوہات ہیں جیسے بریکزٹ میری یورپی یونین کی شہریت کا چھن جانا کرونا وائلس کی وبا سے نمٹنے کا طریقہ اکار میکڈوک نامی یہ تاریخی قلعہ اس وقت سے اہم موجود ہے جب سکوٹلینڈ ایک آزاد ملک تھا اور اب یہ سکوٹلینڈ کے مستقبل کا منتظر ہے یہ سہیلیاں پورے سال یہاں تیراکی کرتی ہیں جو ان کے غیر متزلزل عظم کا اظہار ہے لیکن اب سکوٹلینڈ کی آزادی کے معاملے پر یہ دونوں تذبذب کا شکار ہیں چھ سال پہلے میں نے برطانی میں رہنے کے حق میں ووٹ ڈالا تھا اب میرا ووٹ کیا ہوگا اگر اب رفرینڈم ہوتا ہے تو مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل ہوگی میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہوں لیکن بریکزٹ مجھے بریکزٹ پسند نہیں ہے اس بحث میں بریکزٹ کی بہت اہمیت ہے لیکن آپ کرونا وائلس کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتے اسی وجہ سے شیلہ ہاں کے بجائے نہیں کے حق میں ہو گئیں وہ کووٹ کی معاشی اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں حالانکہ وہ سمجھتی ہیں کہ سکوٹش حکومت کا ردعمل اچھا ہے میں بہت متاثر ہوں کہ وہ اس طرح کی آفات اور بڑے حساس سے نہیں مٹ سکتے ہیں اس وجہ سے آپ یہ سوچنے کی طرف مائل ہو گئیں کہ اگر ہم آزاد ہوتے تو بہتر ہوتا ضروری نہیں ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ کووٹ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ ہونا چاہیے آپ پریشان ہیں کیونکہ سکوٹلین آزاد ہونا برداشت نہیں کر سکے گا ہمیں دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے سکوٹلین کو آزادی کے سوال پر ووٹ ڈالے ابھی صرف چھ سال ہوئے ہیں لیکن بہت کچھ بدل چکا ہے لوگوں کی رائے ابھی واضح نہیں ہیں اور سیاسی صورتحال کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے موسیقی